لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب ذہن میں ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ یہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے پچھلے دو دروس سے مختار بن عبید ثقفی کہ کون آپ میں ہیں اور یہ جیل میں کیوں تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ سیرت امام حسین میں جب مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا گیا تو جس شخص کے پاس آپ اترے تھے اس کا نام مختار بن عبید ثقفی تھا یہ وہی مختار بن عبید ثقفی ہے جس نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کی مہمانی کے فرائض انجام دیئے اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے جب حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تو مختار بن عبید ثقفی ہی کے پاس ٹھیرے ہوئے تھے اچھا اس کے بعد انہوں نے نقل مقانی کی حضرت مسلم بن عقیل نے اور وہ تمام معاملہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس مختار بن عبید ثقفی کو بھی ابن زیاد نے جیل میں ڈالوا دیا تھا تو مختار بن عبید ثقفی جیل سے باہر نکلے یہ وہ زمانہ تھا کہ اب یزید مر چکا تھا اور یسید کا بیٹا اس کے بارے میں بھی ایک تفصیل میں میں آپ کو بتاؤں گا بڑا متقیر پریزگار تھا وہ بلکل اس نے حکومت سے دست بردار ہو گیا اور مروان بن الحکم جس کا کردار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس نے حکم دیا مدینہ کے گورنر کو مشورہ دیا کہ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو یہی مروان ابن الحکم ہے اس نے بڑی چالاکی سے یہ تخت پر بیٹھ گیا اچھا ابھی بھی ابن زیاد ہی کے انڈر ہے یہ سارا معاملہ کہ ادھر کوفے کا اور بسرے کا عبداللہ ابن زبیر جو ہیں ان کے انڈر معاملات ہیں کہا کہ حجاز کے تو اب کیا ہوا کہ یہ جو مروان ابن الحکم تھا یہ زیادہ دن زندہ نہیں رہا اس کا بیٹا تھا عبدالملک ابن مروان یہ تخت پر بیٹھ گیا جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس کے پاس شام اور مصر کی حکومت تھی حجاز اور اس کے آس پاس کے علاقے ان پر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت تھی اور کوفے اور بسرہ کے علاقے میں کسی کی حکومت نہیں تھی تو یہ وہی زمانہ تھا کہ مختار بن عبید سقفی نے لوگوں کو جمع کیا کہ اب ہم قاتلان حسین اور احل بیت کا بدلہ لیں گے تو لوگ اس کے ساتھ جڑے اور پھر وہ تخت پر بیٹھا اور یہ تمام کوفہ بسرہ عراق کے سارے علاقے اب اس کے انڈر تھے اور اس نے تہیہ کیا کہ ان ظالموں کو نہ صرف گرفتار کیا جائے گا بلکہ انہیں قتل کیا جائے گا لہذا اس سلسلے میں اس نے سب سے پہلے جن دو لوگوں پر ہاتھ ڈالا ایک شمر اور ایک ابن سعد انہیں گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا اس زمن میں علماء جو ہے کچھ اور ڈیٹیل بھی لے کر آتے ہیں کہ مختار سقفی نے جب اعلان کیا تو عمر ابن سعد تو روپوش ہو گیا بلا آخر عمر بن سعد یا عمر بن سعد دونوں نام آتے ہیں کتابوں میں اس کو مختار سقفی کے سپائیوں نے ڈھونڈ لیا جس وقت ابن سعد کو مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ ملعون ہے جس نے حضور کے جگر گوشہ حضرت سیدنا امام حسین کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا پھر مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس کے بیٹوں کو بھی اس کے سامنے قتل کیا جائے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اس نے دنیاوی جاہو چشم حاصل کرنے کے لیے سیدنا امام حسین کے بیٹوں بھتیجوں بھانجوں ان سب کو ان کے سامنے کس طرح شہید کیا چنانچہ ابن سعد نے اپیلیں کرنی شروع کر دی کہ خدا کے لیے میرے بچوں کو چھوڑ دو ان کا کیا قصور ہے لیکن مختار سقفی نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹوں کو مار دیا پھر عمر بن سعد یا عمر بن سعد اس کی بھی گردن اڑا دی اسی طرح مختار سقفی کے سپائیوں نے جب شمر کو گرفتار کیا اور اسے مختار سقفی کے سامنے پیش کیا تو اس وقت وہ تھر تھر کاپ رہا تھا پیاس سے اس کا حلق سوکھ رہا تھا اس نے رو رو کر مختار سقفی کے سامنے ارس کی کہ مجھے چند گھوٹ پانی پھلا دو مگر مختار سقفی نے اس کی آہ کی کچھ پرواہ نہ کی اور کہا کہ اپنی پیاس کی تجھے کتنی پرواہ ہے اور جب تُو نے اس معزز گھرانے کو پانی سے دور رکھا اور ان کے بچوں پر ظلم رواہ رکھا اس وقت تجھے کچھ احساس نہیں ہوا اب تُو خود پانی کو ترس رائے چنانچہ شمر پیاس سے تڑپتا ہوا تلوار کی نظر ہوا اور ساتھی ساتھ اس نے ان دونوں کو مخاطب بھی کیا کس نے مختار سقفی نے کہ اے ابن سعد اے شمر سچ بتانا کہ اس ظلم جو تم نے رواہ رکھا تھا اس کے بدلے تمہیں کتنی دولت ملی ظالموں تمہیں ذرا بھی غیرت نہیں آئی کہ جن کا کلمہ پڑھتے تھے انہی کے نواسے پر ظلم و ستم کر دیا تم لوگوں نے تو پھر حکم دیا کہ ان دونوں کمینوں کو میرے سامنے تڑپا تڑپا کر زبا کرو تاکہ ان کے عبرتناک موت دوسروں کے لئے سبق آموز ہو موت کے خوف سے دونوں خبیص جو تھے وہ کامنے لگے چہرہ زرد ہو گیا گڑ گڑا کر رحم کی درخواست کرنے لگے کہا کہ ہم نے از خود کوئی کام نہیں کیا بلکہ ہمیں تو ابن زیاد نے حکم دیا تھا مختار نے کہا تمہیں اور رحم کی بھیگ دی جائے ہرگز نہیں جب تمہیں رحمت للعالمین کی آل پر رحم نہیں آیا تو مختار کو تم پر رحم نہیں آسکتا کہ رہے گا ابن زیاد کا جہاں تک معاملہ ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے چھوڑ دوں گا ہرگز نہیں تم آگے چلو ابن زیاد تمہارے پیچھے آرہا ہے تم پہنچو ذرا وہاں جہاں تمہارے منزل ہے ابن زیاد پیچھے ہی آرہا ہے ذرا فکر نہ کرو اس نے پھر جلاد سے کہا جلاد اب زیادہ دیر نہ کر انہیں فوراں قتل کر تاکہ جتنی جلدی ہو سکے زمین سے یہ ناپاک بوجھ فارغ ہو تو عمر ابن سعید اور شمر کے قتل کے بعد پھر مختار نے حکم دیا کہ میدان کربلا میں جتنے لوگ ابن سعید کے ساتھ نواسع رسول کے مقابلے میں گئے تھے انہیں جہاں پاؤ قتل کر دو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں